بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب پر لگی ہوئی تمام تر پبندیاں یعنی کہ تمام تر سعودی حضرات اور خارجی حضرات پر جو اس ویرس کے سبب پبندیاں لگائی گئی تھی جن میں یہ ابھی کرفیو بھی چاہا لیا عید کے پانچ دن کا چل رہا ہے اور حتیٰ کہ عید نماز بھی گھروں میں آپ کو بولا گیا پڑ سکتے ہیں مساجد میں نہیں تو یہ تمام تر پبندیاں ختم کرنا شروع کر دی گئی ہیں اس کے متعلق سعودی گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی اعلانات کیے جا رہے ہیں وہ بھائی میں آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل سے بتاتا جاتا ہوں آپ اپنی سکرین پر دیکھیں گے بھی اور میں آپ کو اس کے متعلق تفصیل سے بتا بھی دوں گا سب سے پہلے بھائی میں آپ کو یہاں یہ بتا دوں کہ یعنی کہ جمعہ رات والے دن سے آپ سب بھائیوں کو پتا ہے کہ جمعہ رات سے یہ کرفیو ختم ہو رہا ہے تو اس کے متعلق کیا جمعہ رات سے ہی تمام تر پبندیاں ختم کر دی جائیں گی یعنی کہ آپ کہیں بھی آ جا سکتے ہیں کرفیو وغیرہ مساجد وغیرہ ہر چیز کھول دی جائے گی یہ میں آپ کو تفصیل سے بھائی ابھی بتا دوں جمعہ رات جمعہ ہفتہ تین دن جی میرے بھائی تین دن سات پانچ سوال سے لے کر سات سوال تک پانچ چھے اور سات تین دن بھائی صوبہ چھے سے تین بجے تک کرفیو ختم ہوگا جی میرے بھائی مساجد بھی نہیں کھولی جائیں گی اور صرف اور صرف تین یعنی کہ ان تین دنوں میں صوبہ چھے سے تین بجے تک کرفیو ختم ہوگا باقی کرفیو ہی رہے گا ان تین دنوں میں احتیاط کیجئے گا مکمل کرفیو نہیں ختم کیے جائے گا اس کے بعد سوال سے لے کر اٹھائیس شوال تک جی میرے بھائی آٹھ شوال یعنی کہ اتوار والے دن سے لے کر اٹھائیس شوال تک سوبہ چھے سے رات آٹھ بجے تک کرفیو ختم ہوگا آپ صوبہ چھے سے آٹھ بجے تک کہیں بھی گھوم سکتے ہیں اس میں فلائٹس کے متعلق پبلک ٹرانسپورٹ کے متعلق مساجد کے متعلق وہ میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں رہی بات ابھی مسجدوں کی مسجدیں کھولی جائیں گی آٹھ شوال کے بعد جی میرے بھائی اتوار والے دن سے مساجد کھولی جائیں گی یہ جو جمعہ آ رہا ہے یہ آپ اپنی مساجد میں نہیں پڑھ سکتے اپنے گھروں میں رہیے گا ورنہ جرمانہ نہ کروالی جائیں گا آٹھ شوال سے مساجد کھولی جائیں گی یعنی کہ اتوار والے دن سے اور اس کے بعد متواتر یعنی کہ نمازیں بھی ہوگی مساجد میں اور الحمدللہ جمعہ کی نماز بھی ہوگی صرف مکہ شہر میں پبندی ہیں مکہ شہر میں مساجد نہیں کھولیں گی مکہ شہر میں آپ حرم میں جا کر جمعہ نہیں پڑھ سکتے مکہ اس تمام تر احکامات کے باہر ہے بھائی بات کر لیتے ہیں انتیس شوال سے جی میرے بھائی اٹھائی شوال تک تو میں نے آپ کو بتا دیا ابھی انتیس شوال سے یہ ہوگا کہ سعودی عرب تمام میں انشاءاللہ تعالی مکمل کرفیو ختم کر دیے گا آپ اپنی سکرین پر ابھی دیکھ بھی رکھے ہوں گے allow roaming throw out the day جی میرے بھائی تمام تر دنوں میں کرفیو ختم ہوگا انتیس شوال کے بعد آپ کہیں بھی آ جا سکیں گے ابھی بات کر لیتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کے متعلق سعودی عرب میں پبلک ٹرانسپورٹ کے متعلق ابھی کیا حکم جاری کر دیا گیا ہے اب سے پہلے بات کریں گے جی پرائیوٹ گاڑییں جن لوگوں کے پاس ہوتی ہیں اپنی گاڑیاں ان کو یہ حکم جاری کیا گیا ہے کہ آپ کرفیو کے جو جانی کے ٹائم دیا گیا ہے آٹھ شوال کے بعد سے یعنی کہ صبح چھے سے رات آٹھ بجے تک آپ کہیں بھی آ جا سکتے ہیں اس دوران یعنی کہ صبح چھے سے رات آٹھ بجے تک آپ اپنی گاڑی میں کہیں بھی آ جا سکتے ہیں سعودی عرب میں اس مر کوئی کسی قسم کی پبندی نہیں ہوگی آپ پر صرف ایک قانون لاغو ہوگا کہ آپ نے صرف اس دوران کہیں آنا جانا ہے یعنی کہ صبح چھے سے شام آٹھ بجے تک وہ بھی اٹھائیس شوال تک انتیس شوال سے وہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اور رہی بات نقل جمعی اور پرائیویٹ ٹیکسی وغیرہ کی تو ان پر بھی آپ سفر کر سکیں گے آٹھ شوال کے بعد لیکن اس کی تفصیل ابھی مکمل آنا باقی ہے وہ آپ کو جلد از جلد انشاءاللہ تعالیٰ میں بتا دوں گا یا آپ کو خود بخود بھائی پتا چل جائے گا کہ آٹھ یا نو شوال سے یہ پبلک ٹرانسپورٹ مکمل جو ٹیکسی وغیرہ ہے وہ بھی چلا دی گئی ہے بھائی میں انٹرنیشنل فلائٹس کے متعلق جو سعودی عرب سے پہلے بھی چل رہی ہیں آپ سب بھائیوں کو پتا ہے لیکن وہ مقصود انداز میں چل رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ یہ اپنے سعودی حضرات کو نکار رہے ہیں دوسرے ملکوں سے اور جو ادھر سے جا رہی ہیں دوسرے ممالک میں جیسا کہ پاکستان تو وہ آپ اگر چھوٹی وغیرہ اپنی لگواتے ہیں تو ایک سے دو ماہ میں آپ کی باری آتی ہے جانے کے لیے تو اس کے مطلق میں اعلان کر دیا گیا اور ادھر سے ان تمام ممالک سے جو دوسرے بھائی ہیں وہ سعودی عرب میں نہیں آ رہے تھے پہلے اس کے مطلق اعلان سنیں یہ آپ ہم انسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اودہ لرخلات تیران الداخلیہ ریٹرن ڈومیسٹک فلائٹس جی میرے بھائی تمام ترکے ہوائی جہاز ڈومیسٹک فلائٹس سعودی عرب میں ابھی آ سکیں گے صرف اور صرف اتنا حکم جاری کیا گیا ہے اور یہ دیکھنا یہ ہے کہ آٹھ شوال سے یہ کام شروع ہو جائے گا اور یہ اٹھائی شوال تک اس پر تھوڑی بہت سکتی رہے گی یعنی کہ جو بھائی ادھر ہیں ان کو اٹھائی شوال تک غالبن غالبن صبر کرنا پڑے گا کہ ابھی یہ کچھ دن اور آپ انتظار کریں گے جو چھوٹی پر گئے ہوئے تھے جیسے ہی انتیش شوال شروع ہوگا تو تمام تر فلائٹس کھول دی جائیں گی ادھر سے بھی بلکل ایسے متواتر فلائٹس جائیں گی تمام ممالک میں اور تمام ممالک سے متواتر جیسا کہ پہلے ہوتا تھا فلائٹس سعودی عرمی آئیں گی ہر طرح بھی بندی ختم کر دی جائیں گی لیکن اٹھائی شوال تک اس فلائٹوں پر بھی بندییں رہیں گی وہ ابھی مکمل تفصیل یہ بتا دیں گے یا جیسا کہ آپ کہیں بھی آ جا رہے ہیں آپ کو اس کے متعلق پھر مکمل تفصیل ادھر صرف یہی حکم جاری کیا گیا ہے کہ تمام ترکی دماشٹک فلائٹس جو ہیں وہ سعودی عرم میں آ سکیں گی اور اس کے آگے کچھ بھی نہیں بولا گیا ہے یعنی کہ جو چھوٹی پر گئے ہوئے ہیں کیا وہ ابھی آ سکتے ہیں لیکن یہ بات ظاہر ہے کہ وہ انتیش وال کے بعد ہی آئیں گے اور ادھر سے بھی متواتر یعنی کہ آپ آج چھوٹی لگواتے ہیں تو دو تین دن بعد آپ جا سکتے ہیں لیکن وہ انتیش وال کے بعد ہی ایسا کام شروع ہوگا اس سے پہلے تقریباً وہی پرانے والا کام ہی رہے گا یعنی کہ اس پر کچھ پبندیاں ابھی بھی رہیں گی جیسا کہ کرفیو پر ابھی اٹھائی شوال تک پبندی رکھی گئی ہے صبح چھے سے رشام آٹھ بجے تک کھولا گیا ہے لیکن آٹھ سے صبح چھے بجے تک سختی ہی ہوگی